اسلام علیکم فرینڈز میرا نام سلمان عدیب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان عدیب یوٹیوب چینل تو آج پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو آج کے ہمارے اسٹوریل کا ٹوپک ہے How to add photo on keyboard یعنی کہ آپ اپنے موبائل کے کیبورڈ کے نیچے آپ اپنا فوٹو لگا سکتے ہوں تو آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میرے دو تین دوستوں نے کہا تھا تو جس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ آپ اپنے کیبورڈ کے بیک گراؤن میں اپنی فوٹو کیسے لگا سکتے ہیں اور کیبورڈ بھی کام کرے گا یعنی کہ آپ ٹائپ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہے جن سے آپ کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ضرور ہوگا اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پر بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ اگر آپ میرے ساتھ کسی بھی سوشل میڈیا کے ساتھ لنک میں نہیں ہیں تو آپ کو یہاں سے میری ساری کی ساری ویڈیوز ملتی رہے ہیں تو اب چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو کیبورڈ ڈانلوڈ کیا ہے اس کا نام ہے گو کیبورڈ تو یہ آپ بھی ڈانلوڈ کر لیے جائے گا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اسے سمپلی سنگل کلک کر کے اس کے بعد آپ کو 5 سیکنڈ کی ایڈ آئے گی اس کے بعد آپ کو یہ ڈانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو اب میں اسے یوز کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں تو میں اسے سمپلی اوپن کرتا ہوں تو اس کا جو پہلا سٹیپ پہ آپ نے یہ کمپلیٹ کرنا ہے تو میں اس پہ پہلا سٹیپ پہ جیسے کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ اوکے کا بٹن آجاتا ہے اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں گو کی بورڈ کو اون کریں تو میں اسے اوکے پہ جیسے کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گو کی بورڈ ابھی اوف ہے تو ہم اسے اون کر دیتے ہیں اس کے بعد اوکے پہ کلک کریں گے تو یہ اون ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا فرس ٹیپ اور سیکنڈ سٹیپ کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے فون میں جتنے بھی کی بورڈ ہے وہ یہاں سے انہیں چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انڈرائیٹ کا کی بورڈ ورجن ہے وہ ابھی سلیکٹ ہوا کھڑا ہے تو ہم یہاں پہ گو کی بورڈ پہ کلک کر دیں گے جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ گو کی بورڈ کی جو سیٹنگ ہے وہ اوپن ہو جائے گی تو اس میں ہم یہاں پہ سیکنڈ نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ تو بیک گراؤنڈ پہ کلک کریں گے تاکہ ہم اپنے کی بورڈ کا بیک گراؤنڈ کی جگہ اپنی پک لگا سکتے ہیں تو اس میں ہمیں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پہ دو طرح کے بیک گراؤنڈ ہے ایک یہ ورٹیکل اور یہ ہوریزنٹل دونوں کی بورڈ ہم دونوں پہ لیدہ لیدہ پک بھی لگا سکتے ہیں ایک جیسے بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں پہلے یہاں اس پہ لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایڈ بیک گراؤنڈ پہ کلک کریں اس کے بعد آپ کوئی بھی فوٹو اپنی چوز کریں جیسا کہ میں اپنے یہ چینل کا جو لوگو ہے اسی کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اسے جتنا جتنا شو ہونا چاہیے اتنا اتنا کروپ کر کے اس کے بعد سیو پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے سیو پہ کلک کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک وولیوم والا بٹن ہے اس کے ذریعے آپ اس طرح پک میں لائٹ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو ایک تو تھا یہ کی بورڈ اور دوسرا کی بورڈ ہے یہ والا تو اس پہ بھی ہم کوئی پک لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس پہ بھی آپ کو کوئی اور پک لگا کے دکھاتا ہوں جیسے کہ یہ والی پک جو ہے یہ میں نے سیو کر دی ہے تو اس کو بھی ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کی لائٹ برائیڈنس بھی تو یہاں پہ فٹ ہے یہاں پہ میں صحیح کر کے اس کے بعد آپ اپنے موبائل کا سینٹر والا جو بٹن ہے یعنی کہ اس کی سیٹنگ کو آپ ختم کر دیں تو جیسے آپ ختم کریں گے تو یہ سیٹنگ سیو ہو جائے گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اسے ہم چیک کیسے کریں گے بھی یہ لگ گیا یا نہیں اور اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ یہ لگا ہے کہ نہیں تو جیسے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم گوگل پہ چلے جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیبورڈ کناک یعنی کہ گو کی بورڈ جو ہے وہ لگ چکا ہے تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ جو آپ کی اور پک آئے گی اگر آپ اس طرح سیدھا اپنا فون کریں گے تو اس طرح آپ کی پک اور آئے گی تو اس طرح آپ کسی بھی یعنی کہ اپنے فون میں یا کسی بھی انڈرائٹ فون میں آپ کسی کے بھی پک ایڈ کر سکتے ہیں تو آج کا ہمارا یہ ٹوپک تھا کہ ہم اپنے کی بورڈ پر پک کیسے لگائیں تو اگر آپ کو اور کوئی پروبلم ہے کسی سوفٹ ویئر کے لحاظ سے کمپیٹر کا ہو یا موبائل کا تو آپ مجھے ایک بار ضرور بتائیں انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ضرور بتاؤں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ